تار بنی ہوئی ہے لیکن پانی کے لیے کوئی ستھائی سمادھان ابھی تک یہاں پر نہیں نکل پایا ہے یہ زلہ ڈارک زون میں ہیں اور یہاں کے لوگ پانی کی ایک ایک بوند کے لیے محتاز ہیں اس زلے کے کسی بھی محلے اور کسی بھی گاہ میں آپ چلے جائیے آپ کو پانی کے سنکٹ کی الگ الگ داستہ دیکھنے کو ملتی ہے میلائیں پانی کی ایک بالٹی کے لیے سنگرش کرتی دکھائی دیتی ہیں دوسہ میں پیڈرل کا درد بوند بوند پانی کے لیے سنگرش ایک بالٹی پانی درد بھری کہانی صورت گرمی دکھا رہا ہے اور لوگ اب پانی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں ویسے دوسہ زلے کی بات کریں تو یہاں سردی ہو یا گرمی پانی کی قلت تو رہتی ہے گرمی چرم پر ہے بیجرل سنکٹ بھی چرم پر ہے ویسے تو سمپون دوسہ زلہ پانی کے لیے ترہی ترہی کر رہا ہے لیکن وار 27 کی ستیتی بہت ہی نازوک ہے پانی کا ٹینکر آتے ہی پانی بھرنے کے لیے سنگرش کرتی مہلائیں دیکھنے کو ملتی ہیں نیوزیتین کی ٹیم نے وار سنکٹ 27 کا جائزہ لیا تو پیڈرل سنکٹ کی یہ بھیا بھی تصویر سامنے آئی یوں کہہ سکتے ہیں کہ راجستان میں یدی کسی سہر میں سب سے زیادہ پانی کی قلت ہے تو وہ دوسہ ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ ایک ٹینکر سرکاری ٹینکر یہاں پر آیا ہوا ہے اور اس ٹینکر سے پانی بھڑنے کے لیے جدو جہر دیکھنے کو مل رہی ہے آس پاس کے جو گھروں کی جو ملائیں ہیں وہ کھالی بارٹیاں اور پانی کی ٹنکیاں یہ یہاں پر لے کر آ چکی ہیں اور پانی بندے کی کوشش کر رہی ہیں مہیناؤں کا کہنا ہے کہ یہاں پر پانی نہیں آتا ہے نلوں میں بھی کوئی ساتھ آٹھ دن میں ایک بار پانی آتا ہے اور جو ٹینکر ہے وہ بھی کوئی ساتھ آٹھ دن آپ بتاؤ کس طریقی سمجھے ہیں بہت سمجھے ہیں ہمارے پانی نہیں آتا ہے آٹھ دن میں ایک دن نب آتا ہے جو بھی چاہیے دو بارٹی پانی آتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے کے لیے پینے کے لیے پلیے پانی نہیں ہے وار سنکھیں ستائیس کے ایک تنگ گلی میں سرکاری ٹینکر کھڑا ہوا تو پانی بھرنے کے لیے محلاؤں کی خوڑ سی مت گئی کیا بزرک محلائیں اور کیا بچے ہر شخص پانی بھرنے کے لیے دوڑ بھاگ کرتا دکھا تھا دوسا کے وار سنکھیا ستائیس میں سات دن میں ایک بار پانی کے سپلائی ہوتی ہے اور وہ بھی قریب 10-15 منٹ ہی پانی آتا ہے اس میں ایک دن کی ضرورت کا پانی کھٹا نہیں ہو سکتا ہے نلوں کے مادہم سے پانی کی اپریابت سپلائی ہونے کے کارن لوگ پانی کی ٹینکر کے لیے اپنے پارشد اور جلدائی بیبھا کی ادھیکاریوں کو سمپرک ساتھ دے ہیں کئی دنوں تک پانی کی ٹینکر کی گوہار لگانے کے قریب 5-7 دنوں کے انتظار کے بعد پانی کا ٹینکر پہنستا ہے تو پانی بھرنے کے لیے محلاؤں میں ہوڑ سی مت جاتی ہے دوسہ شہر کی قریب 1,5 لاکھ کی آبادی ہے اور 1,5 کروڑ لیٹر پانی کی پرتی دن آوشکتا ہے لیکن پان گنگا پیجول لائن سے قریب 15 لاکھ لیٹر اور بسلپور سے قریب 20 لاکھ لیٹر پانی ہی دوسہ کو مل پاتا ہے ایسے میں ڈیمانڈ ادھیک ہونے اور افلبدتہ کم ہونے کے کارن 7-8 دنوں میں ایک بار پانی کے سپلائی کی جاتی ہے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ٹیل اینڈ پر پانی کبھی جاتا ہی نہیں ہے دوسہ کی نئی کولونیوں میں پیجول لائن تک نہیں ہے اور ایسے میں دوسہ شہر کی آدھی آبادی کو نلو کے مادیم سے 8 دن میں ایک بار پانی مل پاتا ہے وہیں آدھی آبادی کو ٹینکر کے مادیم سے پانی بھیجوائے جاتا ہے گرامین علاقوں میں تو حالات اور بھی پتر ہے کیونکہ وہاں نہ تو پیجول لائنیں ہیں اور نہ ہی ٹینکروں کی پریابت بیوستہ ہے جبکہ بھومیگت جل تو گاؤں میں بھی نہیں ہے بچی ہم آتا تھا آپ پڑھائی لکھائی میں ساتھ کم جان دے پاتے ہو پانی کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑھتا ہے پانی کے لیے بہت زیادہ سامشے ہوتی ہے ہمیں ایڈ پر مچے پانی لانا کرتا ہے بہت زیادہ نل نہیں آتا کیا آپ کے آتے ہیں 7-8 دن میں آتا ہے وہ بکھارا پانی آتا ہے یہ ٹینکر آج آیا ہے یہ کتے دن میں آتا ہے یہ 7-8 دن میں آیا آج چھوٹے بچے ہوں یا گھر کی مہیلہ ہیں کیونکہ سب کو پانی کا انتظار ہوتا ہے پانی کے لیے انتظار کرتے ہیں کب پانی آئے گا جیسے ہی پانی آتا ہے تو پڑھائی لکھائی سب سوڑ کے اس طرح ٹینکر کے پاس میں آتا ہے اور پانی بڑھتے ہیں یہ کیول ایک کولونی کی سمشیہ نہیں ہے بلکہ پورے دوسا شہر کی سمشیہ ہے یا یوں کہہے کہ دوسا جلے کی سمشیہ ہے دوسا زلے میں پانی کی سمشیہ نئی نہیں ہے نیتاؤں نے پانی کے نام پر ووٹوں کی فسل کاٹی ہے لیکن دوسا کو ابھی پانی نہیں ملا ہے دیکھنا ہوگا ایسردہ پریوشنہ کب تک پوری ہوتی ہے اور یہاں پر پانی ملتا ہے ویسے 2024 تک ایسردہ پریوشنہ پوری ہونی ہے اور ERCP تو ابھی تک سیاہ صدقہ کے اندر بنا ہوا ہے آشش شرما نیوز ریٹین راجستان دوسا تو چلی آگے بڑھیں گے اور ایک نصر سے